اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور پچھلے بارہ سال سے گائنی کے شعبے سے منسلک ہوں میں کنسلٹن گائنکالوجسٹ اور انفرٹیلٹی سپیشلسٹ ہوں اور بہاولپور میں زینب فرٹیلٹی سینٹر کے نام سے کلینک پر کام کر رہی ہوں میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ویجائنل ایچنگ کیوں ہوتی ہے خواتین کے پرائیوٹ سپارٹس میں خارش یا خجلی یا سپریچنگ کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کون سی علامات ہیں جن کے نتیجے میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ کہ اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے اند تک کیونکہ میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت ایمپورٹنٹ بات کہ کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ویجائنل ایچنگ یا ایچنگ in the private parts of the female اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ سب سے کامن وجہ اس private parts میں خارش ہونے کی سب سے کامن وجہ ہے chemical irritants اب آپ پوچھیں کہ chemical irritants کیا ہوتے ہیں خواتین جو ہیں جو اپنے ٹوائلٹ میں جو sanitize قسم کے پرفیومز یوز کریں یا سابون اس طرح کے خوشبودار استعمال کریں یا ویجائنل کریمز ایسی استعمال کریں جس سے کہ irritation ہو یا اس قسم کے جو ٹوائلٹ پیپر ہوتے ہیں جو کلر فل ہوتے ہیں اور جن میں پرفیوم لگا ہوتا ہے وہ یوز کریں تو یہ کہلاتے ہیں chemical irritants اور یہ chemical irritants بعض اوقات خواتین کے private parts میں خارش کا وجہ بنتے ہیں بلکہ بعض اوقات نہیں اکثر اوقات یہی وجہ بنتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتی ہے بات کہ یہ جو ٹائٹ نائلون کے پینٹیز ہوتی ہیں یا ٹائٹ ٹراؤزرز ہوتے ہیں یا ٹائٹ انڈر گارمنٹس ہیں اور جن کا سٹف جو ہے وہ نائلون کا ہے یہ بھی خارش کا باعث بنتے ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ وہ کو کارٹن کے انڈر گارمنٹس یوز کریں دوسرے نمبر پہ جو موسٹ کامن وجہ آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہر چار میں سے تین خواتین کو فنگل انفیکشن ہوتا ہے فنگل انفیکشن کا مطلب کیا ہے کہ نارمل جو بیجائنا کا فلورا ہے وہ ہیلدی فلورا ہوتا ہے اس میں ہیلدی بیکٹیریہ ہوتا ہے لیکن اگر امیونٹی کم ہو یا پیشنٹ ڈیابیٹک ہو یا اس کو موٹاپا زیادہ ہو یا کسی بھی وجہ سے وہاں پر کینڈیڈا الگرانز کی گروہ شروع جاتی ہے اور یہ گروہ خارش کا باعث بنتی ہے اسے ہم کینڈی ایسز بھی کہتے ہیں مجینل ثرش بھی کہتے ہیں فنگل انفیکشن بھی کہتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت سیمپل ہے ڈاکٹر آپ کو کوئی نہ کوئی لوکل کریم لگانے کے لیے دے دیتے ہیں یا کھانے کے لیے انٹی فنگل ٹیبیٹس دے دیتے ہیں سیلف میڈکیشن کبھی نہیں کرنے چاہیے اگر آپ کو یہ پرابلم ہے اور سات دن سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ کو پیشنٹ کو کہ اس کو خارش ہو رہی ہے وجانہ کے اریا میں تو ضرور ڈاکٹر کو چیک اپ کرونا چاہیے تیسے نمبر پہ بات آتی ہے بیکٹیریل انفیکشنز کی بیکٹیریل انفیکشنز میں موسٹ کامن جو انفیکشن ہے وہ بیکٹیریل ویجینوزز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹراؤزر پہ بار بار داغ سا لگتا ہے براؤنش سا جیلوش سا اور فال سمیلی اور یہ جو ہے فیشی آرڈر ہوتی ہے اور اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ جیلوش ہوتا ہے اور اس کی اس کی ٹیٹمنٹ ملکل سیمپل ہے میٹرانی ڈازول کی ٹیبلٹ کے ذریعے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے پھر میں بات کر رہی ہوں کہ خود سے میڈسن نہیں کھانی اپنی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے اس کے مشروع سے دوائی کھانی ہے چوتھے نمبر پہ بات آتی ہے کہ اس کی وجوہات میں موسٹ جو کامن وجہ ہے وہ ہارمونل چینجز ہیں خاتون جب پرگنینسی سے گزر رہی ہوتی ہے یا ڈیلیوری کے بعد بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں ان ہارمونل چینجز کی وجہ سے وجائنا ڈرائنیس ہو سکتی ہے اور وجائنا میں ایچنگ ہو سکتی ہے تو پرگنینسی میں اگر ایچنگ ہو مینسز بند ہو رہے ہوتے ہیں مینو پاس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسٹروجن کا لیول خاتون میں کم ہو جاتا ہے جب اسٹروجن کا لیول لو ہوتا ہے تو وجائنا میں کوزہ تھن ہو جاتا ہے ڈرائے ہو جاتا ہے اور ایڈیٹیشن اس میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سکرچ کرنے کو بار بار اس کی خواہش ہوتی ہے تو وہ خواتین جو مینو پاس یعنی کی اولڈ ایج میں ہیں اور ان کو اس جگہ پر بار بار پشاہوالی جگہ پر بھی خارش ہوتی ہے اور وجائنا میں بھی خارش ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور چیک اپ کے بعد کچھ سپیشل اسٹروجن کرینز ملتی ہیں لوکلی اپلائے کرنے کے لیے وہ یوز کروائی جاتی ہیں پھر بات آتی ہے کہ وہ کون سی سیکشلی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہیں جن کے ذریعے یہ انفیکشن پھیلتا ہے یعنی کہ ملنے کے بعد تو سیکشلی ٹرانسمنٹڈ بھی کچھ انفیکشنز ہیں جو سویر قسم کی وجائنا سورنیس یا اچھنگ کرتے ہیں اور مسلسل پین اور اچھنگ فیل ہوتی ہے وجائنا میں ان میں آجاتا ہے کلیم آئیڈیا گنوریا اور ٹریکوماناس وجائنلس لیکن ان کو اگر آپ اپنی ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں تو بہت سانی اس کو کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی کروا کے اس کا ٹیسٹ کروا کے آپ کو دونوں کو پارٹنرز کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم ان کو ٹوپر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور دس سے بندہ دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ انفیکشن بھی ختم ہو سکتا ہے پھر بات آتی ہے کہ خارش کے علاوہ کیا کے علامات ہوتی ہیں تو ایک علامت تو یہ ہوگا کہ خارش ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈسچارج آسکتا ہے جو فنگل انفیکشن ہے اس میں کرڑی وائیڈ دھائی کی پھٹکیوں کی طرح تو یہ ہی شو کرتا ہے کہ یہ فنگل انفیکشن ہے جس میں جیلوش فیشی آرڈر والا براؤنش سا دسچارج ہو یہ بیکٹریل ویجینوسز کو شو کرتا ہے جبکہ سیکشولی ٹرانسمنٹی انفیکشن میں چپ چپا سا دسچارج ہوتا ہے وائیٹشن کلر ہوتا ہے لیکن یہ بہت سویر پین کرتا ہے خارش کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے بجائنا والے اس کے بعد بات آتی ہے لو ایمیونٹی وہ خواتین جو سٹریرائیڈ کافی عرصے سے لے رہی ہیں یا جن کو کوئی لمبے عرصے کوئی بیماری رہی ہو جیسے کہ کوئی آرٹو ایمیون ڈیزیز تو ان کی ایمیونٹی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی یا کوئی خاتم بہت زیادہ ان کو بیسٹی ہے موٹاپا ہے تب بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب اس ایریا کی پرابر ہائیجین مینٹین نہیں رکھی جاتی تو اس ایریا میں جرمز جراسیم گروہ کرنے لگ جاتے ہیں اور ویٹ اور نمی والا ایریا اور جو گیلا ایریا یہ ان کی مرغوب جگہ ہے تو یہاں پہ یہ گروہ کرتے ہیں اور جو بیکٹیریل نارمل جو بیکٹیریل فلورا اس کو چینج کر دیتے ہیں تو جب ہم کوئی بھی میڈیسن دیتے ہیں ساتھ پرو بائیوٹک ضرور دیتے ہیں پرو بائیوٹک نارمل جو بیجانل کے فلورا کو مینٹین اور ہیلڈی رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ نیچرلی اپنی امیونٹی بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی میں خوراک کھاؤں کہ میرے یہ پرابلم ہو ہی نہ تو آپ دہی کا استعمال اپنی دیلی روٹین میں بڑھا دیں کیونکہ دہی بیسٹ پرو بائیوٹک ہے تو دہی کا جو لوگ ڈیلی استعمال کرتے ہیں ان کو ایسی انفیکشنز اور ویجانل ریچنگ کم سے کم ہوتی ہے پھر بات آتی ہے سپیسیفک ٹریٹمنٹ کی تو جب تک آپ اپنی ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتے خود سے میڈیسن بہت لوگ ہوتی ان کو بہر بہر یہ پروبلم ہوتا ہے اگر یہ پروبلم ایک مہینے میں دو سے زیادہ مرتبہ ہو رہا ہے تو اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے ایک سپیشل ٹیکسٹ ہوتا ہے جسے ہائی وجانل سویپ کہتے ہیں اندر سے ہم سپیسیمن لیتے ہیں اس چارج کا اور اس کو کلچن سیسٹیوٹی کے لیے پیٹتے ہیں تو اس کی اکارڈن جو ریپورٹ ہوتی اس کی اکارڈن ہم اس کو ٹویٹمن دیتے ہیں تو اگر آپ بار بار انفیکشن ہو رہا ہے تو ضرور اپنی شوگر کا ٹیسٹ بھی کروائیں اپنا خون کی کمی کا ٹیسٹ بھی کروائیں اور یہ جو ٹیسٹ میں نے آپ بتایا ہے یہ بھی کروائیں تاکہ پتہ چلے کون سے جرسیم ہیں جو انفیکشن کاز کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنے امیونٹی اچھی رکھیں گے اپنی خوراک اچھی رکھیں گے نٹس کا استعمال کریں گے دہی کا استعمال کریں گے اور سپلیمنٹس جیسے زنک ہے ملٹی وائٹمین وہ استعمال کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو لائف سٹائل رکھیں ڈیلی ایکسرسائز کریں اچھی خوراک کھائیں اور اس قسم کے بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ